اللہم عرفنی نبیک فینک علم تو عرفنی نبیک لما عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک فینک علم تو عرفنی حجتک ذللتو اندینی اللہم افعل بنا وما انت اخلوخ و لا تفعل بنا وما انت اخلوخ اللہم اردقنا حجتک الحرام فی عمی حضا وفی دلعام اللہم اردقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام و جمیئی قبور العیم علیہ السلام موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ ایمانی آبا بیرے بیر انتائی محترم و محرز سمین سردارِ انبیاء اپنے صحابی جنابِ ساد ابنِ مازدِ جنازِ شرکتِ باد جنابِ حجرِ تشریف فرما ہوئے سید الانبیاء فرمینے میں صحابہ ساد و فشتسمت صحابی ہے جنہے جنازِ ستر ہزار ملائکہ نے شرکت کی اور شہد صدوک علی رحمہ نے اپنی عمالیِ صدوکِ قولِ معصوم تاریخ فرمایا تیسعونہ الفہ ملہ نبے ہزار ملائکہ فی ام جبرائی اور کلے نبے ہزار ملائکہ نہیں نہ دے ناز سردارِ ملائکہ بھیان میرے ساتھ جنابِ شرکت ہوئے خود پیغمبرِ عاظم فرمینے میں سردارِ ملائکہ گروہ اچھے صحابی تا میرے پہلے ہی دنیوں کو ٹھڑ دے رہے کہ کیا وجہ ستر یا نبے ہزار ملائکہ تا میرے ساتھ جنابِ شرکت پیغمبرِ عاظم فرمینے میں سردارِ ملائکہ دن لے کسرتِ کراہتِ ہی بِقُلُو وَاللَّاؤُ اَخَدْ مولاِ اس دا سباب ہے جو پڑا ساد کسرتنا سورے کو ہی دی گراہتِ بلکہ روایتِ الفاظِ قائدًا وَقَائِبًا مَاشِئًا وَرَوْقِبًا زَاهِبًا وَجَائِبًا چل دیاں پھر دیاں اُٹھ دیاں بیٹھ دیاں سواری نے سوار ہون دیاں سواری تو گُدھر دیاں توڑا ساد سورے توہیدی تلاوت کر دیاں جنابِ عاظرِ ملائکہ نے رتے جو سن نبے ہزار ملائکہ جنابِ ساتھِ جنازِ شریف ہے برادرانِ علی سندر دے آمی کی روایت موجود ہے سردارِ انبیاء دے پہنے ہوئے سردارِ ملائکہ جنابِ عبرائیم تشریف فرمائے سامنے ہو جنابِ عبوزت کے فاری آن دے آن دے اور سردارِ ملائکہ جنابِ عبرائیم نے آنکھ ہے اولئے آمن والا شخص تھا توڑا عبوزت نہیں انہیں اس نے جواب کا بن رہے تھا جو حضرت نہ کہنا جی جی عبرائیم ہے میرا عبوزت دے لیکن ذرا معصوم نے خلام دی حکمت دا نازہ کرنا جوابِ جن پیغمبرِ آدم نے پھر سوال کی تے جدا سردارِ ملائکہ پوچھے مولائیتہ دوڑا عبوزت نہیں سوالاکھ ہم بھی یادہ سردار فرمینے رہابہ تعریف ہونا ہو ہین ابراہیلِ تُسا عرشہ نہیں بے عبوزت مجام دے ہو اللہ اکبر کہ کیا تُسا عرشوالہ ہی میرے عبوزت نے جان دے ہو انہوں نے بات اس دا جواب کا بن رہے نا جو سردارِ ملائکہ کھینجی آقا حضرت انہیں عبوزت نے جان دے آئے لیکن کیا آپ پر لطف جواب اس جواب دیوئی ایک اپنی حکمات جنابِ عبرائیلِ پیغمبرِ آدم لیکن باتیں جان کھا دے نی مولا نا نو عارف ہو نا نو عارف ہو اسا اس کو جان دے اشدو من ہو بن ہم سردارِ ملائکہ دے نی مولا جتنا فرش والے جبرائیل نو نہیں جان دے جتنا سا عرش والے جان دے ہیں اہلِ زمین دا لوں اہلِ آسمان اہلِ عرش دے ہا جبرائیل دا زیادہ تا جنابِ عبوزت دا زیادہ تا عارف ہون پیغمبرِ آدم نے پوچھا ہے بِمَادَ نَعْلَوْ حَذِحِ الْفَدِيلَةِ وہ کیا شرف ہے جانی وجہ تو تو سا عرشی مخلوق میرے عبوزت نو جان دے ہو سردارِ ملائکہ دے مولا تو نے عبوزت دیا دو صفتاً جانی وجہ تو عرشی مخلوق عبوزت نو جان دی ہے کیریاں پہلا فرمایا لِسِغْرِ ہی فِي نَرْسِ مولا پہلا سبب ہے جو عبوزت تکبر کوئی نہیں آجزی ہے ان کے ساری ہے اتنا بڑا مقام جہنے بارے سردارِ امبیاء فرمائیں جو آسمان نے سایا نہیں کیتا زمین اُٹھایا نہیں جڑا میرے عبوزت دیادہ سجا ہوئے لیکن عبوزت نا تکبر ہے نا بڑائی ہے نا غرور ہے فرمایا پہلا سبب ہے عبوزت دی آجزی اور فرمایا دوسرا سبب ہے لِکَفْرَتِ قِرَاتِ ہی بِقُدْ هُوَ اللَّا هُوَ آَعَدْ دوسرا سبب ہے جو پڑے عبوزت کسرت نال سورہ توحیدی تکبر کرتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت سورہ مبارکہ دی جہنے بارے سال ابن سادن ساری صحابی پیغمبر روایت کر دیں جنادے بارے روایت ہے جو بازارِ شامِ سیدِ سجادنا ملاقات بھی ہے صحابی پیغمبر دی سال آدم میں پیغمبر آزم دی خدمہ دی جہازِ رام جو ایک صحابی نے آکے اپنی غربت دی شکایت کی بھلا تنگ دستی ہے گارِ جفاقِ مواشی حالات ٹھیک نہیں دعا فرماؤ میرے مواشی حالات بہتر ہوئیں معصوم نے فرمایا دعا بھی کرنا مگا ہکامل کی کا خالق خالق تیرے رزقِ جمر کر پیدا کرس اور یقین آنے سے ایک بہت بڑا خلاقی پیغم بھی ہے صحابی پچھتے مولا کیڑا عمال فرمایا پہلا کم ہے جدہ گھاریں جدہ کھلو اپنے گھار والے انہوں سلام کی کا کم ساڑھے ہاتھ ہے روایت ہی کوئی نہیں نا میں خان صاحب چودری صاحب ہاں مخدوم صاحب اور میں گھار علی نو سلام کھرا اور میں دھیا نو سلام کھرا اور میں اپنی اولاد نو سلام کھرا میں اپنے ذہیب ماں باپ نو میں ودا ہوا سلام کریں دا میرا عوضہ مرتبہ شان دے خلافے حسدہ سمجھ دے ہیں بڑا بندہ یو بگھار ایک گھڑا ماں بے تجلتو جلالتو دے ویردو ہمین بے گھڑا فیران جام چھوڑیں دے اے چودہ نی سیرت نہیں اے چودہ نا اخلاق نہیں چودہ نی سیرت ہے فرمایا جدہ گھر داخل ہو گھر والے انو سلام کر اولاد ہے ماں باپ ان دھیاں پدر ان اہلیہ ہے بھینہ بھرائن فرمایا پہلا عمل گھر والے انو سلام کر دوسرا میرے آقا فرمین ان سلام دے بعد ایک دفعہ سورہ توحید دی تلاوت چکا رحمان تیرے رزق جبرکل پیدا تھا اور سوال پیدا ہو سکر ہے اور صحابی سوال کیتا بھی ہے ہائے مولا اگر گھارے جو بندہ کوئی نہ ہوئے دروازہ ہی میں آپ کھولے دالہ ہی میں آپ کھولے گھر خالی ہے گھر کوئی بندہ موجود نہیں ہونکہ انو سلام کھلا زہرادہ بھابا فرمینے میں سردار انبیات سلام کھا ہوں محمد و آل محمد تے سلابات چا پاڑتے پھر سورہ توحید دی تلاوت کھا اسا آجر دا حق دا ہوں میں سے یارے تکبیر اللہ وکر یارے رسالت یارے حیدری زیارت پہلی میں پڑھ دے اسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی ہک جملہ چاہا اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین یا اسلام علیکم یا اہل بیتن نبو یا اللہم صلح علی محمد و آل محمد پھر ایک دفع سورہ توحید دی تلاوت چاہ کر رحمان تیرے رزق جمر کر پیدا کرتا ہے اور صحابی پیغمبر آدین میں خود لٹھے انہوں غربہ دی شکایت کرے لیا بھی لٹھے انہوں آنسو بہین بھی لٹھے پیغمبر آزام نوے وزیفہ عمل دسینیاں بھی سنے بدسا اکھا نا لٹھے جو ہی ہو دروانا ہا سائل اکٹھے ہونے ہاں کہ صحابی پیغمبر اللہ دا ددویا مال راہ خودائی تقسیم کر رہا ہے اس واس نے فرمایا گھارے ہی داخلو سلام کر اور سلام کر سلام کر گھر والے انہوں اور سورہ توحید دی تلاوت ابو دردہ صحابی پیغمبر برادرانِ سنہ کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے ابو دردہ صحابی آدین پیغمبر آزام نے فرمایا یوجزو باہدو کمی یقرہ سلسل قرآن فی لیلہ دے فی لیلہ دے فرمایا کیا دوسرہ اینڈے آجید ہو گئے جو دوسرہ رات دی سومدے آدین دس بارے دلاوت نہیں کر سکتے اک دہائی قرآن قیلہ یا رسول اللہ من یدیک سہل پچھے ملک کون ہے جو روزانہ دس سپارے آدین دلاوت کر کے سمیں اس وقت پیغمبر آزام نے فرمایا ایک را قل ہو اللہ ہو آغاد فرمایا بستر تے سمدے آئے ایک دفعہ سورہ توحید دی دلاوت جا کار رہا اک دہائی قرآن دی دلاوت دس سواب رحمان دل نام اے آبار اورے روایتاں ہر چھوٹے بڑے خطیب اور زاکر شائر کو لسندے راندے اور ممبر تے پیغمبر آزام نے صحابہ کو لوگ اچھے کون ہے جہاں روزانہ راتی ختم قرآن کر کے سمدہ ہوئے کوئی نہیں اٹھیا اٹھیں جناب سلمان فارسی نبی دا بڑھڑا صحابی آدین مولا میں روزانہ قرآن ختم کر کے سمدہ ہوئے ایران ہو کہ آدین مولا توڑا جو سلمان ہویا رل کے عشاء پڑھ دے ہیں رل کے باندے ہیں ساڑھے سامنے سام پہنڈائے پیس تردے حسدہ قدی مصاف قرآنی کھولے دے ہی نہیں دٹھا تو ساج فرمائے سلمان آدھائے میں روزانہ ختم قرآن سوٹسو پیغمبر آلان دا جواب فرمائے خبردار بھوڑنا مجھڑا السلمان لغمان امتی سلمان آم فادنین میری امت لغمان دا نام ہے سلمان سلمان آپ دا سا یہ صحابہ دے نسا دا قرآنی دٹھا مسکرا کیا دے ہائیں اسنائیں دا بابا آپ پچھلے جمعہ دے نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ سورہ نوحیر پڑھے ایک دے آئی قرآن دا سواو جیڑا دو دفعہ پڑھے دو دے آئی قرآن دا سواو جیڑا درائی دفعہ سورہ نوحیر پڑھ کے سمیں ختمِ قرآن دا سواب مولا جا جاتا ہے سادے کل سنیں میں رضانہ راتی سمجھیا درائی دفعہ سورہ توہیر دن دل آوچہ کرے نا توڑے فرمان دے مطابق ختمِ قرآن دا سواب میں سلمان دے نام آمان اللہ حکم قرآن دا سواب اللہ حکم قرآن آمان سالہ حکم قرآن دا سواب اللہ حکم قرآن دا سواب رضانہ نیہ پنج نمازہ اٹھ دن چالیس واجب نمازہ فرمائے اگر چالی واجب نمازہ ایک دفعہ بھی سورہ توحید نہیں پڑھ دا سمہ ماتا ماتا علا دین ابی لاحب فرمائے جڑا اٹھ دن ایک دفعہ بھی سورہ توحید دی تلاوہ نہ کرے او ابو لاحب دے دین دے چھوڑے پہمبر دے دین دے دین دے چھوڑا اور اتنا بھی معصوم وسیل و شیعت ہے حدیث معصوم دی فرمایا جڑا بننا رضانہ پنج نمازہ پڑھ دے مَمْ مَذَا بِهِ يَوْمَنْ وَحِدَوْنْ وَسَلَّا فِيهِ مِ خَمْسِ سَلَا آتْ جڑا نمازی رضانہ دی آپ پنج نمازہ پڑھ دے وَلَمْ يَقْرَ فِيهَا بِقُلْهُ وَاللَّهُ آَحَدْ اور انہا ستارہ رکھتا چوں کہ ایک رکھتی سورہ توحیدی تلاوت نہیں کی تھی خالق ریاواز آنڈیئے یا عبداللہ لستہ من المسلین گویا کہ اینج ہے جو میں تاہ نماز بڑی ہی کوئی نہ ہو اس وقت معصوم فرمے دیں اپنے دن نہیں یہاں نماز آئے چھو کام ایک دفعہ سورہ توحیدی تلاوت لازمی کھاتا کہ ایک نماز ہے صبح چپڑ زہرین چپڑ مغربین چپڑ کم از کم ایک رکھتی سورہ توحیدی لازمی تلاوت کھارو اور اگر آقام فقدہ متعلق کرو بہت فائدہ چند جملے میں عرض کی دن کتنے لوگ متوجہ ہوئے رجوع کی دعولماء دی طرف مسائل دی طرف آقام آت دی طرف ترہ چار فقی مسائل انکران پہلی یہاں دو رکھتے ہیں جہاں الحمدیباد ایک کو سورت معین کر کے پڑھنا مقروح ہے ترہ دو جو پڑھنے سے پہلی یہاں دو رکھتے ہیں الحمدیباد دوسری سورت پڑھنی ہے نا بھلا ارادہ کیتے ہیں بھای الحمدیباد سورت القوسر دوسری جگہ بھی جی الحمدیباد سورت القوسر ہے قرآن نماز ادا ہو گئی باطل نماز سونو پسند ہے حرام نہیں مبدل سلاحات نہیں مگر نماز مقروح ہے ادا ہو گئی مگر سواب کم بھی اس واسطے فرمائے پہلی جگہ دی جل حمدیباد اور سورت پڑھ دوسری جگہ دی جل حمدیباد اور سورت پڑھ ہے سورت القوسر بھی قرآن ہے سورت القدر بھی قرآن ہے سورہ والعصر بھی قرآن مگر دو رکھتے ہیں پڑھ نماز مقروح ہے سواب کم ہے لیکن یہوں میرا سادے کے ماں فرمائے ہیں اگر آپ یہاں نماز دیاں دعا رکھتے ہیں الحمدیباد سورت توہیدی تلاوت کر مگرون نہیں سواب زیادہ ہے فرمایا آجر زیادہ سواب زیادہ فضیلت زیادہ اگر نماز دی ہر رقم دی الحمدیباد پہلیا دو رکھتے ہیں سورہ توہید دی تلاوت کا اور دوسرا حکم ہے فقی حکم ہے بسم اللہ پڑھن تو پہلے ارادہ کرو کہ میں کھڑی سورت پڑھنی بسم اللہ دی تلاوت دینا لی ارادہ کر لو سورت القادر پڑھنی ہے والناصر والعاصر اور اگر تُو سب بسم اللہ دے بات ارادہ ہاں جو میں سورت القادر پڑھ سا تو شروع کر دیتی ہے سورہ والعاصر ان حکم شریعت ہے بے شاہد چھوڑ دے سورہ والعاصر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے رجوع کر کے جب یہ سورت معید کی تھی کھلائیں اسے سورت دیتی نہ بڑھتا توجہ فرمائیے نا جناب یا نمازِ غاشتِ قابر پڑھ دیاں بھئی ہے بھئی سورت القادر پڑھنی ہے تے شروع کر دیتی ہے سورہ والعاصر یا معیین کر کے کوئی سورت پڑھنا چاہنا ہے مگر کوئی اور سورت شروع کر دیتی حکم شریعت ہے چھوڑ دے اتھائیں چھوڑ کے بسم اللہ پڑھ کے جیڑی معیین سورت زین جائے ہو پڑھ ہر سورت آغاز کر جو گئے پڑھندہ ارادہ کچھ اورا شریعتِ مقدس ہا دیئے رجوع کر کے معیین سورت پڑھ مگر اس سورہِ غمارکہ دی فدیلت ہے پڑھنا چاہنا ہے سورت القادر ارادہ بھی ہا نیت بھی ہائی مگر بسم اللہ دے بات شروع کر دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل فقط لفظِ قُل آخی تے خیال آئے ہو ہو میں تا والقادر سورہِ قادر پڑھنا چاہنا ہو تے شروع کر دیتی ہے سورہِ توحید ان شریعتِ مقدس ہا دیئے ہر سورت چھوڑ سک دیں مگر سورہِ توحید ہی انمت ہے لفظِ قُل آخی مکمل کر رجوع نہ کر قُل ہو اللہ آہد اور دوسری قُل یا ایوہل قافرون انہ دو سورتانِ مطلق حکم ہے اگر آغاز صرف لفظِ قُل ہی آخی ان رجوع نہیں کر سکتا اور تیسرا فقی مسئلہ ہر سورہِ مبارکہ ایک سائی تلاوت کر سک دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُدے بعد ہکو سائی دوسرہ پوری سورت پر چھوڑی چاہے سورت المعصر ہے سورت النصر ہے والعصر ہے سورت القادر ہے اگر اکو سانس ہی پڑو اگر قرات مخاری ٹھیک رہے الفاظ مکمل آدھا ہو گئے شریعت منع نہیں کیتا لیکن وسیل و شیعت ما سونیا دو حدیث پوجود ہیں فرمایا یکرہو انتقرہا قُل ہو اللہ ہو آہد فی نفسِ نواہید اس سورہ مبارکہ دی عظمت ہے سورہ دوحید ایک سائج پڑنا مقروح ہے جلدی نہ کار ٹھیر ٹھیر کے انج پڑ جویں علیہ اپنے مالک دیاں سے بات بیان کرتا ہے جو فرمائیے یہ سورہ ہے سورت القوسر بھی قرآن ہے سورہ والا عصر بھی قرآن ہے سورت النصر بھی قرآن لیکن یہ عظمت توحید ہے یہ سورہ توحید دی عظمت ہے معصوم فرمیدن مقروح ہے ایک سان سے سورہ توحید دی تلاوت کرنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پر قُل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو فمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کو فوان آہد کیونکہ امیر المومنین فرمائنے اے او سورہ مبارکہ ہے جسے جعلید رحمان رب دیا صفتہ بیان صحیح بخارج روایت موجود ہے اور اے روایت پیر کر انشاءالعظری نے اپنی تفسیر زیاء القرآن بھی اسی سورہ مبارکہ دی تفسیر دی آخری روایت دی انا اے داریر کی تی ہے جو پیغمبر آدم نے ایک لشکر روانہ فرمایا برادرانِ اے لے سندہ دی تمام کو تو چاہے صحیح بخاری ہے چاہے صحیح مسلم ہے یا بعد جدنیاں کتابہ کے روایت بیان ہوئی اُتھے جملہ لکھا گئے وَسْتَامَلَا عَلَيْهَا رَاجِوْلَن ایک صحابی نو اس لشکر دا امیر مقرر فرمائے مگر اس صحابی دا نام بیان دی ہویا اور اگر مکتبے لے بیتا مطالعہ کرو میرے استادِ مطرم ملک صاحب جبلا فرمینے ہوندے اصا تبا چودہ سو سال اپوزیشن اج گزارننا یہ پوزیشن دا کام ہوندہ ایسا عبانے اقتدار دا کھوج لامنا دے حقائق دنیا دے سامنے رکھنا اوہ دا دینا پوزیشن اللہ کردار اصا ہی جادا کی تیجوے ادا کرن دا حق کا اوہ سجوہ تسا کمی کوئی نہیں چھوڑی مسلمان تا خاموش ہو گئے جو اس رویت آخر تے فضیلت بڑی آئی او نانن دا سامنا چاہدے جو اس فضیلت دا حامل ہے کون لیکن علماء شیعہ نے تاریخ دی ورگردانی کی تی وستامالا علیہا راجو لان اوہ بندہ ہاں کون اوہ صحابی ہاں کون اوہ امیر ہاں کون یعنی علشکہ تا سردار مقلر فرمایا تماسوں فرمایا وستامالا علیہا علیہا اس لشکر دا سردار حسنین دے بابا اور میرے ویت آرد کر سا تھا تو ان پتہ لگ سی جو اتھے راجو لان کیوں لکھا گئے امیر المومنین دا نا کیوں نہیں بلکہ میتے تھے جملا درانا تاسو دی اینکاش اتار دا مسلمان جنہ پیغمبر آدم دے ریش مبارک دے سفید وال گن لے انہیں اے پتہ کرن دی کوشش نہیں کی تھی جو صحابی کونہ لیکن مکتب علیہ ویدس سے وستامالا علیہا علیہا اس لشکر دا امیر حسنین دے بابا ناو گیارا یا تیرہ دن دے بعد جو دے لشکر واپس آئے نا بغمبر آدم نے پچھے کیسا سفر گدرے فقالو خیرا حضر ملو بڑا اچھا سفر گدرے کوئی نئی تازی سفر دی دو ہفتے ہاں نے سفر دی ایک صحابیہ دے مولا باقی تھا معمول دے مطابقہ ایک نمہ کام میں سفر ہے جوئے بغمبر آدم نے پچھے کیڑا مولا مدینے دلے کے مدینے دے آنے تک جتنیاں نمازاں امیر المومنین پڑھائیاں ہر نمازے جال حمد بعد سورہ توحید دیتے جو گیارا یا تیرہ دن دیا تمام نمازاں ایک نماز ہی نہیں جسے جال حمد بعد علی بن عبیدالب نے کوئی اور سورت پڑھی ہوئے مولا ہر نمازے جال حمد بعد پہلیاں دو رکھتے ہیں سورہ توحید میرے آقا فرمینے جدہ بڑی امیر المومنین ہے تو جوابی علی خود دیستے ہیں اور میرے آقا نے پچھے یا علی لما فالتا ہدا میرا بھائی آئیلی یہ لوگ سوال کر دیں کہ ہر نمازے علحمد بعد سورہ توحید دیتے لعبت کے ہوں فرمائے لئنی احبابتو ہا لئنہ فیہا صفت الرحمان وانہ احبو ان اکراہا فی کل سلاحات میرے آقا فرمینے مولا سورت میں علی نوحے محبوب محبوب عمر دی وجہ ہے جو سورت جوئیان علی رحمان رب دیان سفتہ ویان کہ میں علی نوح پساند ہے جو اپنی نوار جس سورت دی دلاوت کسنا تنال خرا اس نے سردار انبیاء مسکرا کہا دیں یا علی لما حبابتا ہا حتی احبا خلا میرا بھائی آئیلی اس وقت تک تیرے دل دے سورہ توحیدی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی جب تک تُو خود خالق نا محبوب نے بڑھ گیا اور میں سورہ توحیدی محبت اس نے دل لیتے جڑا خود محبوب خدا سہبیال برحان نے تریانوے احادیث لکھیا کہ سورہ دی تفسیر دوں پہلے فقط سورہ دے فضائلے میں فقط ایک اور حدیث چانت کر رہا اور ایک پیغام ظہر مکمل تھی تفسیر داتا وقت ہی نہیں لیا معصوم نے فرمائے سفر دے روانہ ہو رہے ہوئے شش دی ہاتھ سورہ توحیدی تلابت سواری لے بیٹھ دیا سچے کھبے سامنے پچھے آسمان زمین آلے پاسے بے کے سورہ توحیدی تلابت جا کر فرمایا اللہ پجاہ ہزار ملائکہ نموکل کر دے جب تک واپس نہ آئے لے جانو مالدی مادر کر دے حتی کے وسیل شیعت معصوم دی حدیث جدہ ہی کسی دے سامنے پیش ہونا ہوئی جب بار ہوئے ظالم ہوئے مومن دی عزت نفس نہ جان دا ہوئے کسی ظالم دے کمین دے سامنے پیش ہونا ہوئی تے خطرہ ہوئی جو میری توحیم کرے سی میری عزت نفس مجروح کرے سی میری شرف ایمان خطرہ مطا میری لوگا دے سامنے توحیم نہ کرے جان میرا معصوم آقا فرمین جدہ اوہ چیرے تے نگا پوی ترائی دفع سور توحیم دی دل آوچ چا کر حال تیری عزت محافظ بننے خدا لم یدل ولا یدال تیری عزت محافظ لیکن جتنی بھی روایات تلاوت قرآن دے متعلق فضائل قرآن دے متعلق اس لی بنیادی شرط ہے جو انہ آیات والا عقیدہ بھی ہوئے انہ چھویہ آقا فرمائے رب تال القرآن بل قرآن یلعن بہت سارے قاری قرآن پرد قرآن قرآن لانت کر دے بولو قرآن پردن والا ملعون بن گئے کرے دا عبادت دے قرآن لانت فرمائے یہ بدبخت دے جیڑا پردہ قرآن ہے مگر نہ عقیدہ قرآن دے مطابق نہ حمل قرآن دے مطابق ملعون ہے کاری نہیں کاری ہو ہے جیڑا قرآن دالا عقیدہ بھی رخ دا ہوئے توحید قرآن دے مطابق نبوت قرآن دے مطابق امامت قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزارے حکم قرآن دے مطابق فرمائے اوہ عصای اللہ حق دارے اور اگر سورہ توحید دی تلاوت کرو جتنا وقت باقی ہے میں فقط ایک پیغام شرک دی بنیاد چار چیزہ بن دیا چار چیزہ دی بنیاد دے لوگ شرک کر دیں اس ایک سورت اندر اللہ نے انہا ساریاں شکل دی نوی کر دی فرمایا شرک دا پیدا سبب اوہ سب دو پیلا مقام جیلی وجہ دو انسان شرک کرے اوہ عدد دا شرک عدد دو کیا مراد ہے فرمایا عدد شرک کرن دو مراد ہے ایک خالق ہے یا زیادہ ایک راضق ہے یا زیادہ ایک مدبر کائنات ہے یا زیادہ ملائکان و بھیجن والی ایک ذات ہے یا زیادہ ابیان و بھوز کرن والی ایک ذات ہے یا زیادہ فرمایا شرک دی پہلی بنیاد ہے عدد محسون فرمین اللہ نے پہلے جمل نفی کر شوری قُل ہو اللہ ہو آہد جدہ ہو ہے ہی ایک جدہ ہے ہی یکتہ جدہ اللہ ہے ہی آہد اس دی لہ کوئی خالق کی میں ایک تو زیادہ رازق کی میں ایک تو زیادہ مدپر کائنات کی میں ایک تو زیادہ انبیان و بھیجن والے کی میں ایک تو زیادہ کتابان آدھ کرن والے کی میں فرمایا عدد دی ہر نفی اللہ نے قُل ہو اللہ ہو آہد بیان کا چھو فرمایا شرق دی دوسری بنیاد وہ ہے منصب و مرتبہ فیرون کی آدھ انا رب العالمین عالمین دا رب میں اور فیرون نے دعویٰ کیوں کر دائی اقتدار طاقت منصب احداؤ میرے جیسا حاکم کوئی نہیں میرے جیسا طاقت ور کوئی نہیں میرے جیسا اقتدار والا کوئی نہیں میرے علاوہ کون رب ہو سب نے فرمایا شرق دا دوسرا سب ہے منصب اور مہدہ اللہ نے دو لفظیں نفی فرما چھوڑی اللہ حسام ماد جدو ہے ہی بے نیاد کوئی یڑیا طاقت دا مالک پہ ہوئے اور تھکھ رکھ جملات کرنا چانا مالی کا رب بہت بڑا پہلوان عرب اتنا بڑا پہلوان زدگی شکست کدا نہیں کھا دی ہر میدان دا فاتح عرب پہلوان مقابلہ نہیں کر دے شیکڑوں لوگا نو کل شکست دے ون والا کسے دین و مذہب دا قائل نہیں ملے دھے اللہ نو نہیں مند اللہ نبی نو نہیں مند اس واسطے جو میرے تو وڈا طاقت ور کوئی نہیں میرے تو وڈا صاحب اقترار کوئی نہیں پیغمبر آزم نے مادی کرب نو میتا ود لوحید دی فرمیاء مادی کرب آخرت برباد نہ کر اللہ کہنا وجود تے طاقت ادا کی دی جہا نام دائیں دھن بن ویسے جو گوست جڑا لائے کے عبادت آخر لگا جہا میں آپ نے طاقت ور مندہ کئی نہیں یا تا کوئی تعرف کر رہو نہ میرے طاقت بھی طاقت ور ہے پیغمبر آزم فرمی دی ہاں او طاقت ور رہ جائے تے طاقت ادا کی دی او چاہ وید ایو طاقت واپس رہ لے تے قدم نہ اٹھا سکیں آخر لگا کون او قادر مطلق توڑی اور میرے آقا نے قرآن دی آئی پڑی جید آخر الفاظ ویات بے خلق جدید پیغمبر آزم فرمینر میں اس قادر مطلق دی دوحی دی دی دعوی دی رہا جید چاہے چشم زدہ نیچ آخ آوانا دی آنو بدہ نو جو پہلے کوئی آدم بھی آ اٹھا قادر مطلق آخ جھب کند دی رہی اس کائنات نام نشان مٹا کے وقت آخ جھب کند دی رہی اس دس کنا بہتر کائنات خالق چا کرے آوانا لینو بدہ نو کوئی آدم بھی آ کوئی نو بھی والا انہوں نہ کوئی روکن والا ہے نہ کوئی اس کو لوگ چھن والا ہے نہ کوئی اس لے حکم چھڑا مڑ والا ہے مادی کرا باد ہے وقت یہ ایڈا بین آل ہے میں اپنے دین دا خلوا پڑھا اللہ اکبر یا شکر اللہ یا آل فرمایا شرک دیسری بنیاد نصب خاندان با فلا دادا فلا قبیلہ فلا اسی بنی اسرائیل والے اسی بنی اسماعیل والے اسی ربیہ والے اسی مذر والے اسی بنی حمادان والے اسی امیہ والے اسی قریش والے فرمایا تیسری بنیاد ہونی ہے جنی وجہ تو لوگ شرک کر دیں وہ ہے نصب وہ ہے باپ دادا وہ ہے خاندان وہ ہے ذریعہ فرمایا ہی جمل نفی جا کی دیئیس لامی یا لید ولم یو لد ایسی داد ہے نہ کسی دا باپ ہے نہ کسی دا بیٹا نصب دے ہون والے ہر شرک دی نفی انہ چار لفظیں بیان چکی دی اور فرمایا شرک دی آخری وجہ اور سباب وہ ہندے او دے کمائی شریک ہونا وہ ہے او افعال شریک ہونا ہیں جو مدبر کائنات ہیں اور کوئی بھی مدبر کائنات جو شکم مادر تصویر بنا من مانوالا جو بارش مانوالا انہیں کوئی اور بھی بارش مانوالا جو انہیں کوئی اور بھی انہیں بھی مانوالا فرمایا لوگ او دے کمج لوگا نو شریک کرا دے کے شرک کرے سر رامان ہم جو لئے نفی کا چھوڑی وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُوَنْ هَدْ جَدًا اُس جیہا ہے ہی کوئی نہ اُس جیسے کم کی میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رہی جو دے کفو ہی کوئی نہیں جو دے ہم سر ہی کوئی نہیں جدہ اُس جیسا ہے ہی کوئی نہ اُس جیسے کم کی میں فرمایا وَمَنْ رَامَ وَرَا اَذَالِك فَقَدَ حَلَا کا میرے پچھو تھا کا فرمین سورہ توحید جیلی اللہ نے توحید بیان کی دیئے جیلہ اس نے علاوہ کسی توحید دا قائد ہویا حَلَا کا حَلَا ہو گیا فرمایا تیرے سمجھن واسطے سورہ توحید کافی تیرے سمجھن واسطے سورہ توحید معصوم فرامین کافی محرم نے کم اگر 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 مکمل زہر اندامن وقت گنیش نہیں میں ارادت آہا تاریر تقریبا لفظ سمجھن مدلک معصوم چودہ اقوال مکتب اہلی بیت گھرانے جو سمجھن کس نوع دن مگر زہر اتنا وقت نہیں میں یہ چند منٹیں پین تن فاق دے صدق پنج احادیث جناب دے گوش گذار کرے نہ اگر دینا آباد تبل انتر سلام وقت دل وقت قل ہو اللہ حد پہلی آیت ایک لفظ اللہ الحم تل کے وناس تک تقریبا ایک ہزار مرتبہ اس نام دا تقرار بے قرآن مجیب لفظ اللہ ایک ہزار مرتبہ بے شمار بے مانی آل محمد بیان کی تھیں تھوڑی مشکل بات میں اس طرف نہیں مجینا چاہنا ایک کریم دا ذاتی نام ہے لفظ اللہ سوائے اس ذات تک اطلاع کھیں اور دوسری آیت اللہ سمد اللہ بنیاد ہے ہر معصوم نے لفظ سمد لفظ مانی بیان کرنا اس بات دی دلیل ہے تو کتنا اہم لفظ سمد میں جناب دے سامنے فقط چند حدیث سب تو پہلے تتوارے میرے پنجوے آقا امام محمد باکر علیہ السلام و السلام ولند سام و بڑو سون لگا لیکن قبل عدی جو میں وہ حدیث ارز کرا ایک بات پیشے نظر رہے جڑی ذات سمد ہے نہ وہ ذات اللہ ہے اللہ سمد سمد کون ہے اللہ یہ مطلب ہے جتنے سمد والے اوصاف اور صفتن یہ فقط سمد نہیں سمد مراد اللہ جڑا سمد ہے وہ اللہ ہے جڑا اللہ ہے وہ رب ہے جڑا رب ہے وہ خالق کائنات ہے جڑا خالق و مدبر کائنات ہے وہ ذات لائق عبادت ہے مطلب جڑی لفظ سمد دی تعریف معصوم بیان کریں وہ لفظ سمد نہیں وہ ہی تعریف ہے سمد دی وہ ہی تعریف ہے اللہ دی وہ ہی تعریف ہے رب دی وہ کوئی تعریف ہے خالق و راد کو مدبر کائنات کی وہ ذات ہے لائق عبادت کیا مانی ہے پنجوی آقا فرمائیں اثمد السید المطاب اللذی لیس فوق ہی آمیر ولا ہن فرمایا سمد اس ذات نوا دی جہا کائنات دے ہر فرد دے حکم چلے اس دے حکم کران والا کوئی نہ ہو سوال کنبیات چودہ معصوم حادی اور احبر اولیاء اوسیاء انبیاء ملائکہ فرمایا کائنات دے ہر چیز دے اس دے حکم جاری ہو وے اس دے کوئی حکم چلانے والا کوئی نہ ہو جس نو روکن والا جنو منع کرن والا آمیر ودا ہن نہ کوئی اس دے حکم کرن والا ہو وے نہ اس نو کوئی روکن والا ہو نو دے فیسر ادھ کوئی درال کرن والا ہو جی آپ مر یا آپ مالک ہو اس کو سمات دے اور فردند ظہرہ والی کربل امام حسین علیہ صلی اللہ سلام بلندر صلی اللہ بڑھو محسون دی دے بڑھو بڑھو اور میرے پنیو آقا نے سمد چار معنی بیان فرمائے فرمائے پہلا معنی ہے سمد اس نوع دین جڑا سمد نہ ہوئے جنہ نین نہ آنڈی ہوئے آیت الکر سیدھا مطار کرو لا تاخذ حسین تن ولا نوم جیدی زندگی جیدے وجود جیدی ذات نین اور اونگ نہ ہوئے اس نو سمد دین جیدے وجود نین دا غلب نہ ہوئے اس نو رب آ دین جیدے وجود تے ذات نین نہ ہوئے اس نو مدبر کائنات اور اللہ آ دین اس سو اس تے میرے مطرم تے جیدی ذات آ کے جو شب حجرت بس دارے پیغمبر دے میں علی سلطان جو ساری دن کی علی نو دین نہیں آئی و چودہ دی تعلیمات مطابق علی نہ اللہ ہے نہ علی رب ہے علی اللہ دا ولی ہے پیغمبر دا فصل وزی ہے علی اللہ آکھن والا علی رب دے نارے مارنے والا مشرق ہے نسیری ہے کافر ہو سکتا علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا اس واسطے جو اللہ رب خالق سمد مدبر کائنات رب اس نو آ دیں سمد اس نو آ دیں یعنی زندگی نیند نہ ہو والی کر والا دوسرا جملہ لا یا کھولو والا یش ری جنہوں نہ بخ لگ دی ہو نہ پیاس لگ دی ہو جیڑا نہ کھانا کھاندہ ہو نہ پانی پین دا ہو اور تینہوں نے ایستہ 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 پہنچائیں جا رہے ہیں ممبر تو یہ چودہ دیں ساڑھے کھان کھاندے پین دے ورنہ کھانے دے مہتاج نہیں ورنہ نائن پیاس لگ دی اگر انہ چودہ پیاس نہیں لگ دی تو کربلا والا دی پیاس دے روندہ کیوں وہ دیں نہ میرے مہترام یہ فقط خالق نہ بس ہو یہ ذات نو بخ بھی نہ لگ پیاس بھی نہ لگ وہ سوائے اللہ دے کائنات جہور کوئی نہیں اور جی ڑا کھاوے زندگی یا پیوے پانی دا گھوٹ یا کھانے دا لقمہ وہ مخلوق ہے خالق نہیں مربوب ہے رب نہیں مرزوق ہے رازق نہیں عبد ہے معبود نہیں لَم یا قل وَلَا لَا یا قل وَلَا یَشْرِق اور تیسری وَلَا یَدَال فرمایا سمد و ذات ہے جیڑا عزلی اور عبدی ہے ہیک وقت ہا جدہ او کل ہا اور کوئی نہ اور وہ فقط خدا دی ذات ہے اور اے جمل کن فای کون تا کل دی گل اصلا اگے بھی نہ لے آسے اے کسے مشرق صوفی دا جمل ہے حال محمد مذہب دی فقط عزلی و عبدی ذات خدا دی ذات ہے اے من نا پوسی ہیک وقت ہا جدا نہ جناب آدم ہا نہ جناب نو ہا نہ سوال کھم بیا ہا نہ چودہ دا وجود ہا مگر خالق ہا اور اے صفت فقط خدا دی ذات دی ہے اور میں دری رکھ دا زبان زد آمن اور جملے اور تیرے ممبر تی ہلاروں سیکڑوں مرتبہ تو خود سوڑ چکو سے میں فقط دو روایات کرنا کیا فرما رہے ہیں پیغمبر آدم اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب دو پہلے میرا نور خلق فرمایا انا و علیوں من نور واحد میں اور میرا بھائی علی ایک نور توجہ فرمائیے جناب خدا نور کوئی نا خلق بعد فرمایا خلق کرن والا پہلے ہا اے نور بعد خلق فرمایا اور دوسری حدیث قدسی جلی حقیقت مطلق میں تدی تحقیق کر سگیا مگر معروف جملہ ہے تیرے ممبر تے کن تو کن مخ فیا میں چھپے ہو یا خزانہ چاہے جو میں پہچانے آجائے فرخلق میں ایک مخلوق پیدا کی تھی میں چودہ نور خلق کی تاکہ میں پہچانے آجائے ہندہ کیا مطلب ہے میں چھپے خزانہ میں چاہے جو پہچانے آجائے میں ایک مخلوق خلق کی تھی مطلب خالق پہلے ہا مخلوق بعد خلق فرمائیس ہاں یہ کتنا عرصہ یہ کوئی بیانی نہیں کر سکرا جو کتنا عرصہ ہا لیکن اتنا ضرور ہے و جڑی پہلی مخلوق خلق فرمائیس نا اوہا چودہ نور ہاں و دیہا یاو خالق ہاں یاو دیئے بے مثال مخلوق ہائی اور کائنات دی کوئی شئے نہیں مخام کیا آل محمد فضیلت کیا سائل مجھ چھے آقا کلو مولا تُس افضل یا ملائکہ چھے آقا مسکرہ کے فرمائیس نوا عجیب سوال ملائکہ اور سادھا کیا تقابل ملائکہ اور سادھا کیسا تقابل مولا کی سادھے امام مسکرہ کے فرمائیس سببہ نا فضبہ دل ملائکہ دو تصویح نا کبر نا فکبر دل ملائکہ دو دکبی دی نا حلل نا فحلل دل ملائکہ دو دانی دی نا فرمائیس ملائکہ اور سادھا کیسا تقابل پہلے اصا چودہ اللہ اکبر پڑے ملائکہ سادھ چودہ گرو سوڑ کے اللہ زبانا فضبہ دل ملائکہ دو تصویح نا پہلے اصا سبحان اللہ دی تصویح پڑی ملائکہ سادھ چودہ گرو سون کے اندھی تصویح پڑی اللہ فحلل دل ملائکہ دو تانی لی نا پہلے اصا لا الہ اللہ دی ورد کی تے ملائکہ سادھ گرو سون کے اندھی توحید اینج من کے میں چودہ منوائیے چودہ اینج من کے میں خالد منوائیے دشمن خدا اینا چودہ دا کچھ نہیں لگ دا اینا چودہ دا دشمن خدا دا کچھ نہیں لگ دا بس آخری حدیث اور گفتگو تمام ہو گئی اور اے حدیث بھی میرے پنجوی آقا نے بیان فرمائی فرمایا سمات اس نواد جوانی تے بڑھاپا اثر انداز نہ ہو گئی سمات رب اللہ خالق رازق الہ معبود مدبر کائنات او ذات ہے جو آج بچ پنے تے آج لڑک پنے تے آج نو بلوغت تے آج بلوغت تے آج جوانی تے آج بڑھاپا جڑا قدی چہرے تے ریش مبارک نائی ود محصوم نے جوانی قدم رکھ تے ریش مبارک ود علی تے بڑھاپا بھی آئے جہاں بچپن جوانی تے بڑھاپا لٹھا ہوئے او مخلوق ہندہ خالق نہیں او عبد ہندہ معبود نہیں او نبی دا وسی ہے اور اللہ ولی ہے اس واسطے ایسی زبانہ تے کنٹرول کر اپنے ممبر دے علی اللہ اور علی رابدہ نارہ لگانے والے نہ تیرے نال مخلص ہیں نہ چودہ نال مخلص ہیں ایسا مقدم توحیر اللہ نے کینوں عطا نہیں کیتا جیسا کربلا والے اندھے سر کے اللہ نے تینوں عطا غیرہ تک پہنچا قرآن دی توحید کیا ناجل بلاغہ دی توحید کیا میدان عرفات مظلوم دے خطوے دعائے عرفات دی پڑی ہوئی کہ سنے جملے میرے آقا دے میدان عرفات کھڑی آدھے مالا واجہ دا من فاق دا مالا فاق دا من واجہ دا فرزند دارا کھڑیا دے میرے اللہ اس کھویا کیا جڑا تین پھا گیا اللہ اکبر جس تین خالق نو پھا لیا اس نے کھویا کیا اس نے پایا کیا جو تجھے کھو بیٹھا اندی ہو جائے وہ اکھ جڑی تین نہ بیک سکے مطا غبتان تحتاج الہ دلیل میرا مالک تُو چھپے اکدے جو دلیل دا موتاجوں میں جہا تین جہا رب نو پہ چان نہ سکے اپنی قسمت اور جہن دے کل کربلا ہوئے جہن دے کل صحیف سجادی ہوئے جہن دے کل ناج بلاغ ہوئے جہن دے کل چودہ مولیم ہوئے تا کائنات مولیم توحید بننا ہا لیکن آئی تیرے ممبر تے شیر اتنا ڈیٹھائی نال نہ قرآن تاہید کر دے نہ حدیث تاہید کر دی نہ چودہ دا ماسوں اور جہا غیرہ دے سامنے آنکھ یہ جو شیعہ دے نظریات نہیں یہ پڑن والا نسیری یہ شیعہ نہیں وہ ہزارہ گو نارے پہ برین دے اے کون ممبر تو آٹھائے برگاہ تو آٹھا جلسے تو آٹھے خدیب تو آٹھا مجمع تو آٹھا واتا بھی ساڑھا نظریہ نہیں اور یہ جملے فرمایا میدان منائی فرزند دارا موضوع نہیں اگر قدام موقع ملے نا پڑھے لکھے افران نیٹ تے لکھے حضرت خطبہ منا امام حسین علیہ سلام دنیا دی ہر زبان ترجمہ موجود ہے انج لگ دے جو اسطابعین نال نہیں فرزند دارا ساڑھے نال خطاب پہ کر دیں خدا ترجمہ پڑھو نا اسے میرے حقا والی کربلا نے جملہ فرمایا تو بڑی غیرت بیدار ہم دی کوئی دوڑے باپ دی میراس رٹے تو سا مار دے دے کوئی دوڑے باپ دادا دی میراس رٹے تو سا تنوار اٹھا لیں دے کوئی دوڑے باپ دادا دی میراس رٹے تو سا میدان قدم رکھ دے ہو فرزند دارا فرما رہے ہیں میدی بانیاں فساد نہ بنے مجمع نہ سی لوگ نہ سن خدا رہا دنیا دی کامیابی کان اپنی آخر برباد نکھا اپنی زیر نگرانی آل محمد دی مسخ نہ خرا مجمع دا مہتاج نہ بان ایسا فرد بلا جڑا یا اللہ دا دین دا سے اللہ دا قرآن فرماندہ سے چودہ فرماندہ سے ورنہ مظلوم تیرا اور میرا مہتاج نہیں اسا نہ سی تامی ذکر رہا نہ ہو سی تامی ذکر رہ سی اس آماندہ دی حفاظت کر کے آمار علی اندس لات اکی قیمت ہوت دی پانچ آمار کسی ایسے فرد نو اجازت نا دے جڑتے نو مشرق بنا جائے تیری اولادہ نو مشرق بنا جائے اس مکتب دی حفاظت کر اس دین دی حفاظت کر دین مزاق نہیں علی دی چالر قربان کی دی چویس سال دی عمر ضعیف و مظلوم دا قیدی بچڑا تو دے میں واجبات ادا نہ کر سائے کون کرے سی قیون دی دی وین نہیں جڑی یار دی رات اللہ فیل اللہ فیل دیا حق ران دے کے بارے دیں دی دیں کے نبی دی دیا ہی دی و و دی برد دی دا حسال یا دیا قربان یا بھی قدر کر سو جے کرے لی بڑی پردے دار بازار گئی کیوں نروار دیں کیوں شرابی دی دروان خطبے بڑھے مختصر جی زندگی مختصر جی مطالعہ میں میں حقیر دا اپنی زندگی نہ ڈٹھے نہ پڑھے نہ سنے میں نہیں پڑھے کوئی یہ دی غریب ہوئے منت و دا کرے دا اللہ دے نا دے میں دفن ضرور کرائے جی دائی بے ودن دے بے وارس ہوئے دفن دی منت کوئی نہیں کرے دا یقین ہم مسلمان علی نگری کوئی دفن کر سوڑے سی رون دے دیں اللہ دی بری کائنا دے دو مظلوم اسے گذر انجن آن اپنے دفن دی پیٹر کھا گئی دو بجج بیٹھویں دا میلا مظلوم حقی دا مسلم سر دلے کے پیرہ دائی دخمی نبی دا کلمہ پڑھانا لے اندہ شہر پیری وسیعت رو کے کھڑے آدھیں کوفج میرا وارس کوئی نہیں اللہ دے نا دے میں دفن ضرور کر چھ تے چودہ سو سال دور رون دے دیں دو جا مظلوم مہ مہ نبو دا سوار حسین زہرہ زہرہ دی گو تا پدی شبی جنو پیغمبر اٹھا اٹھا کے تعرف کریں دے رہے پہ چانو میرے حسین دی عظمت کیا جدہ یہ ویڑا اجڑے نا جدہ جوان آنے جنت دا سردارہ وہ دو محرم کربلا رو کے کھڑیا دین بنی اصہ ڈالے وہ میری آم این آش آم گرو میں میرے سجا پہ دی ہو میں ظہرہ دی گو دفل اش بیرہ من دلو ساری اللہ شا دفن ضرور حجر ام اللہ چل پہ یار دی کمین اپنیا نجس لا شان دفن کریں دے رہے چک کر کے بیٹھ کیا رہیا حضی دیا دیا جبرائیل نے پرات سمن والا شبیل بے گور و کفن کربلا دی رہے نفس نفس آتی جملا خان تیری عبادت اضافہ ہر شخ شامل ہو جائے کوئی گھار ایسا نہیں جائیں جو جنازہ نہ اٹھا ہوئے فطرت غیرت حیاء پردہ شرافت توڑے جیڑا پیارا بھیرا ہوئے نا با میں سجن منت نال بھینہ پلو جنازہ لہن دروازے تے رکوے نیا بھینہ جنازہ کبرستان پلوے دے توڑے جیڑا پیارا بابا ہوئے نا با میں منت نال بھیرا جنازہ چام دیا دروازے لگی آن پردہ مجبور کریں دے دیا رکوے دیا جنازہ کبرستان توڑے بس لہن دے جنازہ ہوئے ما پھوپیاں دروازے دے رکوے جنازہ جوان دے جنازہ کبرستان توڑے دے گلدی سمجھ جا گئی ہوئے جمعہ بھدر بھیرا بابا جوان جیڑا پیارا ہوئے جنازہ کبرستان توڑے دے دے دروازے رکوے دے میں راندی غربت کھڑا پڑ دا جیڑان لاشا کار بلا رہیاں بہن شام سوائے گلے حسین تے غربت چشم فلت نہیں ٹھ ملا آدے جنازے بے گول و کفران بہن شام ڈر گئیاں پتران جنازے کربلا دی رید دے ماما شام تے شریف اس وقت تک بھیرا آدھا جنازہ نہیں چین دے جب تک گجڑی بہن جان دے توڑے دروازے دے آکے روکے نہ بھامے دی ہو گئی شریف آدھا یار بہن بھیرا دی آخری ملکہ دے رکھو جنازہ کیا فرق پیسی ہوگا چیسی ہے جب بہن اجازت دے سی آم بہن نہیں شبیر دیا بھیرا آلیا جائی بہن اٹھی اسے لے جلے لباس دا رنگ دب دی رہا زجار نے قیس کمین دا دی آنا بلا دہا رو رو کے آدھی آئی بھیرا آئی میرے مری بھی رو آنے میرے بھائی دی جڑی شان دے زندان تک آدھی گئی اللہ جانے کہیں کبران بنائی یا نکھو آئین بنیا ساد لے زیادہ محق کین علم مال اکھ باران دی آسر آگا تبسی نجفی نے تاریر فرمایا سفید رنگ دے پرندے بٹھے آسمان آلے پاسے آندین شہیدان خون نال اپنے پرنگین کھا کے وقت پرواز کریں دے اتر جیسی خوشبو ان بنی اسہ دالے مستور نال بچے نال مقت لے جاو کے کھڑیں انہ انہ بھی حسرت جو پہلی لاش دفن کری زہر آدھے بکردی جو وسیعت آئی امام دی جدہ آئین سر نال کوئی نہیں لاش دے گھوڑے دوڑ گئے ہکوے نوا دن کوئی ہوئے آج رہے نہ لاش نہ تعارف کرائے آئی اسے حیرت آلام کھڑے آئین کوف آلے پاس دھوڑ اکھٹی گھوڑت میرا جوتھا امام بنی اسہ دالین سلام کرن دے بعد ڈھائیں مار کے رون دے ہک ایک لاش دی زیارت کر رون دی دے باک دا قیدی بابا لہ دے دے بعد رو رو کے کھڑے بنی اسہ دالے اے میرا اکبر جہنے سینے لیا ہڈیا کڑ دیا ہڈیا دار مر گئیں اے میرا مظلوم بابا جڑا مان دری سدھو میرا چاچا عباس دو قبرہ تیار کرانیا میرے قبل احساد دو دار این لکھ اے قبر اے حاش می چان بھئی قبر اے سہابی آخر دے بچ گئیا دو لاش رو کے کھڑے آدھین بنی اسہ دالے او دور بنجو میرے ناغ دفنا وانا لے آخر ہر لاش بنی اسہ دے جوانہ دے بزرگا چوائیے ہر لاش سید سجاد آپ چوائیے ہر شہید نائند سیندے رہے ان کھڑے آدھین اینا دو لاش دے بارے ٹور جاؤ میرے نال دفنا وانا لے آگئے علماء فرمین اللہ جان کون آئے کئی عرشی مخلوق آئیے یا کئی سجان آئے اتنا کہ ٹور جاؤ میرے نال دفنا وانا لے آگئے نہ رو رو کے کھڑے 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 دولا شائن کھڑے مربنین دل آل آب آس دو جا اکبار دا مدل آم اللہ جان کی ہو جی ظلم ہو جی کربلا فرمے دی آئے اللہ شا چا من دے قابل میں وجہ علماء تارین فرمائیے جد لت آب آس چار ہزار مسلمان حمد کی کوئی آدھائی بدھر لے بدھلے لیلو کوئی آدھائی اہدھا لے بدھلے لیلو قیمار یہ دروہ قیمار نلہ قیمار پتھر ایڈا رخمیاں مل بنین دلال غریب سار جائے آ نال زمین ترہ بن جی آ غریب دار جائے نال سار زمین شریف ودوجی لاش بدود مدلوم بدھر دی آو کھا جو ملے شلعہ میں سمجھ آگے علامہ فرمائن ان وجائے آئی جد گھوڑے دھوڑے نہار کہن وارس آگئے دو لاش دا وارس کوئی نہیں آیا ایک بدود دا بدر دو جا رباب سمجھ رباب دے گھوڑے کھپے دا اوڑ گئے کھپے گھوڑے سمجھ سمجھ دنی دنی اولاد باب نوگی دفن کھلے کوئی خلاد اوند اکی بلا روک کرو کوئی خلاد اوند ایک فان دے باند خود جدہ سجاد لہا ایک فان کوئی نا جو سجاد باند خود سر نال کوئی نا کیا کیا سید سجاد اپنے تس سی لاب باب دیا موسیقی موسیقی اللہ جانے سجاد ٹکڑے کی میں اک ٹھے کی جائے اوہ این کی تہیرہ غریب اکبر دی لاؤش تھی چاچہ غادی دی لاؤش دی آدھے بیٹھے نال دنیا باد قلاف چاچہ تیرے بعد سجاد کہہ راجی منا اوہ جیند غادی جائے چاچے ٹرون جین مرد خابر نہیں رہ آخری وین ازاد ایک نفس سے آتی جملہ کھا تیری عبادت مکمل میں آدھا کوئی گھر نہیں جائیں جو جنال نہ اٹھا ہوئے تہی نٹھو سی جنال ایک ہوئے وارش کہیں ہوں دے دفن دے بعد کوئی پترہ نو پرچائن کوئی بھراوا نو پرچائن کوئی سجنہ نو پرچائن جنال ایک ہوئے وارش نہیں ہوئے کاربلا جنال ایک کہیں یہاں نہ وارش دے کوئی آدھا اکھ بردی پر جام ڈی ہوئی کوئی آدھا باب دا پرش ہوئی میرے عائد آپ نہیں پڑی کاربلا دے بھائر ان ہی سفر ایک عالم بھائی پڑ دے آنا بنی اصد ایک چاک چادر بی چھائی آدھا آم اولا فاتح چا جہال آم اولا آک اٹھا پرس چا جہال جنال ایک این دو وار س ہکے آم اللہ وہ اصد انو پدرات بھی راوا واس تے پر جائی اوپ فرمین این حال بیٹھے نان ایک دو کوفا دو بلان گیر فکر مار کے آدھن جی او میری قید پھوپی آدھن نراض نہ ہو یا او میری پھوپیاں کھڑیاں سرے نیڑی کوفا دے نان کھڑیاں دی آؤ میرا مہاری آدھن کھڑیاں میرا سجاد بچ آدھن آدھن ایلف آخر دعوانا الحمدللہ